نمازکار ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جاوید علی اور سواگت ہے آپ سبی کا بیار کے اس بلٹین میں خبروں کی شہرات کریں گے بیار کے بھاگل پور میں بیدان منڈل دل کے نیتہ عجید شرمہ نے بی جی پی پر جمکن نشانہ سادہ انہوں نے موڈی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار چناؤ جیتنے کے لیے فوجیوں کا استعمال کرتی ہے انہیں موت کی گاٹ اتارتی ہے اور آنے والے دویار 24 کے چناؤ میں بھی ایسا ہی کر کرنے والی ہے اس دوران وہ کرناٹک چناؤ کا بھی ذکر کرتے دیکھے انہوں نے کہا کہ کرناٹک کے چناؤ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پتن شروع ہوگا راہول اور پریانکا گاندھی کی نیتوت میں کانگریس دو تیہائی متوں سے جیتے گی اور وہ دن دور نہیں کی جب کانگریس اور مہاگڑ بندن پوری دیش میں شاشن کرے گا کرناٹک میں ہمارے آدھنی راہول گاندھی جی پریانکا گاندھی چناؤ میں گئی ہوئی ہیں اور آپ کو بتا دیں ہم لوگ وہاں ٹو تھرڈ میجورٹری سے جیتنے جا رہے ہیں اور وہی کرناٹک سے شروع ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی کا پورے دیش میں اُلٹی گنتی شروع ہوگی اور دوہزار چوبیس میں کانگریس اور گڑ بندن کی سرکار بنے گی اُدھر بیہار کے چپرہ کے سہاجت پور تانشویتر کے مریچہ میں اسکولی بس کے گڑے میں گرنے سے آدھا درجان بچے آشنگ روپ سے غائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ اسکول بس بچوں کو لینے کے لیے نکلی تھی بس میں دس بچے سبار تھے اسی دوران مریچہ سڑک کنارے بنے لگ بگ پندرہ فیٹ گڑے میں بس جا گری بتا دے کہ بس چالک بس چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا وہی موقع پر پہنچے پولیس نے معاملے کا سنگیان لیا ہے اور خبر بیہار کے فلبری شریف سے ہے جہاں بائیک سبار کچھ اگیاد بدماشوں نے گولی مار کر ایک شخص کی حدیہ کر دی پریجنوں نے بتایا کہ گاؤں کے مکھیہ پر پریجنوں نے فلالی عاروب لگایا خبروں کی معنی تو عمرتہ کا پورب میں ہوئے ایک ہتیا معاملے کا غوا تھا معاملے کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارچم کے لیے بھیج دیا ہے اور آگے کی تفتیش شروع کر دی ہے پانچ میں دستہ ریکہ ان کا بچے کو سادھی تھا اور ہی چھوٹہ ریکہ تلک تھا ٹھیک نا اور اسی درمیان ہم لوگ تیاری میں جھوٹے ہوئے تھے سادھی کرنے کے لیے تیاری میں جھوٹے ہوئے تھے جو آ کے اپراتی آ کے اس طرح سے ایکزام دے دیا آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں سر کی دم مطلب کی جوگی کے طرح جس طرح سے بٹھا ہورا اسی طرح سے بیہار میں بھی ہونا چاہیے سا مافیا کو چنچن کو یہ تھی کر دیا جاسا آج پھولواری شریف تھانا انترگت کروڑی تک گاؤں کے ایک وقتی کی جو یہاں پر پھولواری شریف میں ہی کام کرتا تھا اس کی گولی مار کر ہتیا کرنے کی سوچنا ملی ہے سوچنا اپران تھانا اور جو ٹیکنکل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے گھر والوں نے پرثم درشتیا جو پورانی آپسی رنجی سے اس کو جمعہ دار ٹھرائے پرانتو پولیس سبھی انگل سے جان پرسال کر دے ادھر بیہار کے گوپال گنج کے گوپال پورتانشویتر میں پریمی کا نے پریمی کو گھر بلا کر پریوار والوں کے ساتھ مل کر اس کی نرمہ مطعہ کر دی اور شب کو ٹھیکانے لگانے کی نیت سے شب کو نہر کے پاس فیک دیا ماملے میں ایس پی سورا پرباد کا کہنا ہے کہ پولیس کو ایک اگیا شب برامت ہوا تھا اس گھٹنا کے بعد ہتوہ ایس ڈی اوپی کے نرطت میں ایس ایٹی ٹیم گھٹن کر جانچ کا جزمہ سوپا گیا ہے پولیس نے ماملے میں دو موبائل برامت کیے ہیں پولیس نے سبھی ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا ہے سبھی نے اپنا ظرم بھی قبول کر لیا ہے پول اوپی انترگت ایک اگیا لاش ملی تھی دھاہر پول کے کنارے اور لاش کی پہچان محمد صاحب انساری تھانا گوپالپور کے روپ میں ہوئی جس کی گمصدگی کی ریپورٹ بھی گوپالپور تھانے میں درج کرائی گئی تھی اور اس ماملے کو بھیدن کے لیے ایک ایس ایٹی کا اگٹھن کیا گیا ایس ڈی پیو ہتوہ کے نیتریتوں میں ایس ایٹی نے انساندان کے کرم میں پتا کیا کہ یہ ایک پریم پرشنگ اوید پریم پرشنگ کا ماملہ تھا اور اس میں اس امری تک کا ایک مہیلہ کے ساتھ اوید پریم پرشنگ تھا اور یہ اس کی نیجی تصویر بھیج کر بلیک مل کیا کرتا تھا اور اس کی نیجی تصویر اس کے پتی کو بھیج دیا گیا تھا اور مہیلہ اس کے پتی اور اس کے دیور اور مہیلہ کے پیتا یہ چاروں لوگ مل کر اس کے ہتیا کا ایک سنیوجیت شڑینتر کیا اس کو گھر پر بلا کر گلا گھٹ کر اس کی ہتیا کر دی گئی اور لاش کو چھپانے کے لیے نہر پل کے پاس پھیک دیا گیا ادھر بیار کے روتا زلے میں ایک تلک سماروں کے دوران باری بھر کم پیڑ گر جانے کی کارڑ ایک شخص کی موت ہو گئی گھٹنا ڈیری کے ڈال میان نگر علاقے کی بتائی جا رہی ہے جہاں گھٹنا کے بعد پورا شادی کا ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا گھٹنا سے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے آنن فانن میں لوگوں نے کسی طرح پیڑ کو ہٹایا اور شخص کو باہر نکالا اس کے بعد اسے اسپتال لے کر پہنچے تب تک راستے میں ہی اس کی موت ہو چکی تھی حادثے کی جانکاری پر پہنچی پولیس نے شرپ کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا ہے اور آگے کی کاربائی شروع کر دی ہے اور منہ کی خانہ بنا تھا سبکی بیٹھا ہی وہاں پر تھا کچھ لوگ آج آجا دیتے ہیں اچانک پیڑ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے سبکویں تو پیڑ کے پاس ہی میں تھا اچانک پیڑ ایسا گیرا کہ انہی کے اوپر گیرا اور پیڑ کمر کے پاس گیرا اور اس کی نیچے چپ گیا پھر ہم لوگ درنت آئیں سنیل بوس میں لے کر کے سنیل بوس بتائیں کہ منہ کی ان کا امرتی ہو گیا اور اس کے پہلے ہم راستہ میں ان کے پریجن کو پھون کر چکے تھے کہ ایسا ایسا بات ہو گیا اور فلال کے لیے بہر کے اس بلٹن میں بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی این پی نیوز